اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ کلاس زہرہ بخاری آج ہم آپ تھی لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار مکھڑی حلوے کی ریسیپی یہ سب حلووں کی جان ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے میرا تو یہ فیورٹ ہے آپ بھی یقینین بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلے کرتے ہیں ریسیپی کا آغاز اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ایسی مزیدار اپلوڈز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلے کرتے ہیں ریسیپی کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کے آلے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے بینہ بھائی بلکل ٹھیک تھاک ہو سن اللہ فاق دیکھرم نالہ سی بھی بلکل ٹھیک ہا تیار جی تھوڑے واسطے بڑی زبردست ریسیپی لے کے آئے ہیں مکھڑی حلوہ بہت مزیدہ بڑھ کے تیار ہوسی ایک ایک چیز میں تھا دوسیسا تھا انشاءاللہ بہت ہی مزیدہ بڑھ سی دیا جی رسپی سٹارٹ کر دیا جی تا اسی دو کپ لسان سوجی دے دو کپ لسان چینی دے ایک ایک کپ میں رکھیا تھا ایک ایک کپ میں ہور ڈال سا تے ایک کپ پہ اس دا کی دا تے میرا ملٹ ہوئے ہویا تے اندر کچھ دوسرا بھی ہے ٹھیک ہے جی تا میرا ایمیرنگ کپ پہ دو سو پچاس گرام دا تے دو سو پچاس گرام میری چینی ہے دو سو پچاس گرام میں سوجی ہے تے گی بھی اسے طرح برابر برابر ہے اسے طرح میری دوسرا بھی جڑا ڈبل کرسا نا اس دے برابر ہی کرسا ٹھیک ہے دو دو کپ میں لے سا تے انشاءاللہ بہت مزیدہ بانکے تیار ہوسی آو جی اسے مزیدہ دار ہلوین بڑھونا شروع کرتے ہیں جی تا سوجی چھانڈ لینے آکھوں کے سامن در مہینہ تے اس دے اندر کیڑے شیڑے یا کوئی چیز نہ ہوئے جی تے ایک کٹوری پہلے ڈالی نا دو سو پچاس گرام ایک کٹوری ہے آلی ٹھیک ہے اس میں چھانڈ لینے آکھیں جی جس کٹوری نال ناپ لیا نا میں اس دا سوجی دا چینی دا کیدہ اسے کٹوری نال میں دودھ لیسا دو کٹوریاں ڈالی ناپ لیا میند تا سو پچاس گرام ٹھیک ہے ڈال دینے آج دندھر جی دو کٹوری نا تھی کٹوریاں اس میں مکس کر لینے آکھیں ٹھیک ہے اس نے پندرہ میٹ واسس دینے آکھیں چھوڑ دینے آکھے اچھی تریقے نا آلو جتنی پیاسی ہے سوجی یہ سوکلا ہو رہے ہیں جی اسے سیڈکا کر دینے آکھیں جیتنا ہے تیساڈی سوجی ہو رہی ہیں ایسے کے لیے 5 کٹوریاں that are 7 easier to share 5 کٹوریاں ڈال دینے ہیں جنی کے میرے کپوں پنوں پانی کٹوریاں ڈال دینے ہیں پانی دیں ہیں 2 پانچ پانچ ہو گئی ہیں اسے دنڈر ڈال دینے ہیں 2 کٹوریاں چینی دینہ ہیں تو 2 کٹوریاں چینی دینے ہیں اسے دنڈر 5 علاچیاں ڈال دینے ہیں چولان کر لینے ہاں جی اس نو اسی دو تین مبال دے ہونے نو اس تا کوئی شیرہ نہیں بنونا بس اتنا اسی پکونا تاکہ دو بوائل آوا ہے نو تے چینی ساڈی ملٹ ہو بن جے ٹھیک ہے جی پانی دو بوائل آ گیا چینی ساڈی بلکل ملٹ ہو گئی تو پانی نوبال آ گیا ٹھیک ہے پھر دو بوائل دو آ کے نا تے چولان بند کر دینا جی پندرہ منٹ ہو گیا نا سوجی نا اچھی جائیے سنا توڑ پی لیا فکونا اس طریقے نال ادھر ساڑا ایک کپ میں گھیدہ ڈال دیتا ہوں جڑا دوسرا کپ ہے وہ میں نال نال ڈال ساں سارا کٹھا نہیں ڈالنا جی میں ایک کپ گھیدہ ڈالیا اس نوں نال نال چلاؤنا ہوں پہلے تھوڑا جا سخت ہو سی گھٹھلیاں بڑھ سن پھرے بلکل کھل ویسی بڑا آسانی نال ہے سوڈی بڑھنی تیار ہو گئی سی پہلے آلا گھی سوڈی پی گئی ہے اس دے اندر تھوڑا ہو ڈال دینے جتنا گھی اس دے اندر جاسی نام تو سیساں کے کتنا ساڑا گھی اس دے اندر گیا ماشا اللہ بہت مزیدہ بان کے تیار ہوندہ تو سی داوتاں چا بنا ہو اتنے داوت دی جان ہے اتنا مزیدہ لگدانہ مکھڑی علبہ بہت زیادہ تو سی داوتاں چاہی سوڈی بڑھنی تیار ہوندہ تو سی داوتاں چاہی سوڈی بڑھنی تیار ہوندہ اپنے بچے نال انجوائے کرو بنا کر رکھ لو اپنا استعمال کرو کار داوتاں تو سی داوتاں چاہی سوڈی بڑھنی تیار ہوندہ کوئی چپکدی نہیں پہی کچھ بھی نہیں اگر تسی نان سٹک دی تھوارڈکول نہیں ہے تو تسی اوہ آلی کڑائی لہو جس تا تھلہ بھارا ہوئے تو جس تسی پکوڑے یا چیزیں ہر ٹائم بڑھن دے ہوگو کیونکہ اوہ پھر ایلی ہوندہ کارس یا چاہی سوڈی اگر میری ویڈیو شیئر بھی دیاں کرو بہت شکریہ خوش رہو عباد رہو ماشاءاللہ اچھی جئی بنائی ہو گئی وے کو کتنے ماشاءاللہ سو جی پیاری بھج دے اس کے اندر ڈال دینے آج شیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اندر ڈال دینے آج شیرہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کشا کوشی تا دوسرا ڈال سا تھوڑا چھوڑا تھوڑا تیز کر دینے آج شیرہ پہلے اسی بلکل درمیانی آج تے اسی بنائی کی تیگے سو جی دی جی تا اگر تسا میری طرح بڑھونا نا اس طریقے نال پھر تسا پانچ کٹوریاں ڈالنین پانی نیا اگر تسا دانے دار بڑھونا پھر تسا چار کٹوریاں ڈالنین ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دینے آج کچھ ڈرائی خروٹ اور ناریل جی تو کچھ ہے کشمش ٹھوڑے کرش کی توبی دان دینے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال دینے آج اس نے اسی پھل کھوشک کرنا اگر یہ گھی چھوڑ دے ہوئے نا پھر تسا گھی نکال لے آج اگر گھی اس کے اندر جذب ہو گیا تو پھر تا ٹھیک ہے جو چھوڑ دیتے ہو سو اگر تسا دیڑ کٹوری بھی ڈال دے ہو نا دیڑ کٹوری پھر بھی ٹھیک ہے چینی تسا سٹے ہی تے اپنی پوری کر سکتے ہو اگر فن کام لگے نا تو تسا سٹے ہی تے چینی ڈال سکتے ہو جی تو ماشاءاللہ یہ بان کے تیار ہو گیا ویکھونا اس دا گھی سپرٹ ہو گیا اس نے اسی سیڈ تکار دے ساں دا گھی جڑا جڑ اس دا نکال لے ساں جی تو ماشاءاللہ کر دے ہیں کہ میں ڈش آؤٹ ہو تو اس نے اس اس طریقے نال نا کی اس دا سڑ تے کر دے نا وہ اسی اگر پرات ہیں جس استعمال کر لے ساں ماشاءاللہ بہت مزدار بڑیں آسہ ڈالوا جی تو ماشاءاللہ مزدار آسہ ڈالواں بان کے تیار ہو گیا مزیدار ہلوہ بان کے مکھڈی تیار ہو گیا اگر تسی بلکل خوشک بڑھونا تو پھر ڈیڑھ کٹوری کی اگر اس طریقے نال بڑھونا تو پھر تسی بھی پیشاک کو تھوڑا کا اس تو زیادہ کار رہو لیکن پوریاں دو نڈلی آئی زیادہ ہوئے سی بہت ہی مزیدار ہلوہ بان کے تیار ہویا مکھڈی ضرور ٹرائی کریا انشاءاللہ توانے ریسپی بہت پسند ہو تو اسی ضرور بڑھے آئے تیتھوڑے مہمان انشاءاللہ تعریف کر کے بہت سنتیس نال جی میں چاہنی اجازت اپنا ڈیڑھ سارا خیار رکھے آئیتے ملدے آن جی کسی مزدار ریسپی دنال میرے واسطے میری فیملی واسطے کردے میں آئے دعا ٹھیک جی اللہ حافظ پھر ملدے ہیں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لیکشئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہارنی افلوٹ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ